اور جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی آگئی یا اقتدار کی کمی آگئی تم سے پہلوں کو میں نے بہت بڑی بڑی حکومتیں دی بڑے بڑے اقترار دیئے اور ان پر بارشوں کے نظام چلائے وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمْ اور نہریں ان کے لئے مسخر کی اور ان کے لئے حکومتیں اور ان کے لئے طاقت اور ان کے لئے ساری قوتیں لیکن جب میرے نافرمان ہوئے اور میرے عمر سے ٹکرائے فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پھر ہم نے انہیں حلاق کیا ان کے گناہوں کی بدورت اور ان کی بربادیوں کی بدورت وَكَعَيْئِمْ مِنْ قَرِيَةٍ بے شمار بستیاں بے شمار ملک بے شمار شہر برباد ہوئے کب عَتَكْ عَنَ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلُهِ جب وہ میرے سے ٹکرائے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے فَحَاسَمْنَاهَا حِسَابًا شدیدًا وَعَدَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا پھر ہمارا ان پر دردناک عذاب آیا میرے بھائیوں اللہ جللہ جلالہ نے نبیوں کے قصے سنا کر اور نبیوں کے واقعات بتلا کر پوری عمت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو میرے پکڑنے کی بنیاد ان کے اسباب کی کمی نہیں ہوتی بلکہ میری پکڑ کے بنیاد ان کے اندر میں وہ صفات کی کمی ہوتی ہے جو صفات میری رحمت کو کھینشتی ہیں انہی اذا اوترت و رضیت ہو جب تم میرے بندے بنتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں وَإِذَا رضیت و بارکتو جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِحَایَا میری برکت کی کوئی انتہا نہیں وَإِذَا غُصیت و غضبتو اور جب تم میرے نافرمان بنتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے وَإِذَا غضبت و لعنتو اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ الصَّابِعَ مِنَ الْرُضِ اور میری لعنت تمہاری سات پشتوں تک بھی چلتی چلی جاتی ہے اب کون سی طاقت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے اور کون سی میرے بھائیو قوت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑھ رہی ہے اور یہ لعنت اس لئے پڑھ رہی ہے کہ یہ اللہ کے عمر کے باغی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے باغی ہیں موسیقی